علیکہ یا رسول اللہ وصلم علیکہ یا حبیب اللہ آج کا جو میرا ٹائٹل ہے گفتگو کا وہی ہے جو تمہیں یاد کریں تم اسے یاد کریں ایک ٹائٹل اسے بنا لیجے تاکہ آپ اس کے بیچ میں رہیں اور میری بات آپ تک پہنچیں جو تمہیں یاد کریں تم اسے یاد کریں جو تم سے محبت کریں جو تمہیں وقت دیں تم اسے وقت دو جو تمہیں چاہے تم اسے چاہو اچھا میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ بندہ جب اپنی ماں کے پاس اگر تین چار گھنٹے بھی بیٹھا رہے تو مجھے کوئی اختلاف نہیں چونکہ ماں کا احسان ہے وقت یہ خرچ نہیں ہو رہا ہے اس کی وقت کی بربادی نہیں ہو رہی ہے بلکہ وقت کو صحیح جگہ استعمال کیا جا رہا ہے ماں کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے سمجھ میں آ رہا ہے ماں نے احسان کیا احسان کا مطلب ہے احسان ماں کے ساتھ بیٹھنا اچھا باپ کے ساتھ بیٹھنا بھی بڑی بات ہے باپ سے محبت کرنا باپ کو جب آپ وقت دیتے ہیں تو ہمارے سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ وقت کتنا قیمتی ہے بزرگوں نے لکھا ہے زندگی وقتہ ہی تو نام ہے اور واصف علی واصف کہتے ہیں جو وقت کو برباد کرتا ہے وقت ایک دن انہیں برباد کر کے چھوڑے گا وقت اتنی اہم چیز ہے ایک بندہ دبائی میں ہے اور اس کا والد کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو بلاؤ میں مرنے والا ہوں اس نے فلائٹ دیا وہاں سے فلائٹ لی دل ہی آیا اور پھر اپنے گھر تک پہنچا اپنے گاؤں میں پہنچ گیا دربادے بھی پہنچا باپ کا انتقال ہو گیا باپ سے تو باتیں نہ کر سکا دیکھو اس نے احساس کیا بچہ وہی کھڑے ہو کے رونے لگا کہہ لگا آج میرا پیسہ میرے کام نہیں آیا اگر دس منٹ اور ہوتے تو میں اپنے باپ سے باپ کر لیتا میں نے موبائلوں میں خرچ کر دیا پہل وقت میں نے کہاں کہاں خرچ کیا وہ یار جاؤ کبھی اور کسی کینسر کے ہسپٹل میں جاؤ اور دیکھو میں تو بغیر وجہ جاتا ہوں بے وجہ بھی جاتا ہوں کبھی کبھی جاؤ اور جا کے دیکھو وہ وقت کو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کروپتی لوگ اپنے ہاتھوں میں کروڑ روپے کھڑے لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں خدا کے واسطے کسی ٹیمت پر ہمارے باپ کو دو منٹ بلوا دو مگر ڈاکٹر کہتا ہے ہمارے کام کر ہمارے بس کی بات نہیں ہے اب ختم ہو گیا میرے شیخ میرے آقا میرے غوث فاق فرماتے ہیں کہ جب مردے کے ہاتھ رکھتا ہے میں ازرائیل تو وہ کہتا ہے یار ذرا آرام سے ذرا مجھے تھوڑا وقت دے دے کہ میں دو رکعت نماز پڑھ دوں اچھا ابھی کسی کے ازرائیل نے ہاتھ نہیں رکھا ہے مگر رکھا تو سب کی جائے گا نا روح تو سب کی نکلے گی نا تو وہ کیا کہتا ہے یار مجھے درا وقت دے دے میں درا تھوڑا وقت جاتا ہوں تُس سے تو وہ کہتا ہے یار اب اب وقت نہیں دوں گا دو رکعت نماز کا نہیں ایک بار کلمہ شریف پڑھ لوں کا نہیں ایک بار اللہ کا نام ہی لے دوں کا نہیں کہتا ہے اب نہیں جب دیکھ لیا تھا تو فیرون نے بھی کہا تھا آمن تو بھی رب موسیٰ مگر آج ہی لے ان کی پناہ آج مدد مانوں ان سے وہ کل کا معاملہ الگ ہے کل دیکھ کے ہوگا یار وہ کیسا معاملہ ہوگا کیا آپ کو موت پر کوئی اور دلیل چاہیے آپ پیدا ہوگئے ہیں یہ موت کی سب سے بڑی دلیل ہے آپ پیدا ہوگئے ہیں یہ موت پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ اب سانسے لے کے مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تُو سانسے لیتا ہے نا تیری نظر میں سانس ہے سانسے ہیں میری نظر میں موت کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جو آپ کی وقت ہے نا اسے آپ نے صحیح اوز نہ کیا کہ یار کیسے کیسے بزر گزرے ہیں کبھی آپ دیکھیں تو کیسے کیسے بزر گزرے ہیں ہمارے اس سلسلہ قادریہ میں کیسے کیسے بزر گئے اللہ اللہ میں دعوت تائی کبھی کھانا کھاتے تھے نا تو کبھی وہ آٹا نہ تو روٹی بناتے تھے نہ وہ جو ہے وہ اس میں دنیا کی چیزیں بناتے تھے بلکہ آٹے کو پانی میں گھول کے پی جاتے تھے کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہہ لیکن جتنی دیر میں روٹیاں بناتا ہوں اتنی دیر میں میں تیس قرآن کی آیات پڑھ لیتا ہوں تو میں یہ اپنا وقت خراب نہیں کرنا چاہتا مگر میں وقت کی بات کر رہا تھا مات کو پاس آپ خدموں میں بیٹھ گئے میں نے سمجھ میں آیا آپ نے باپ سے پیار کیا سمجھ میں آیا باپ آپ سے پیار جو کرتا ہے بہن کے گھر آپ گئے یا آپ پوری دنیا کہتی ہے میں کہتا ہوں ذرا اگر آپ کی سگی بہن کو پانچ ہزار روپے کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس پانچ ہزار کے علاوہ اور پیسے نہیں ہے وہ فون کر کے کہہ لیے بھائی امرجنسی ہے پانچ ہزار روپے دے دیں دنیا یہ کہتی ہے تم دے دوگے تم برباد ہو جاؤگے مگر اسلام کہتا ہے تو دے دے تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو اس سے سمالہ نہیں جائے تیرا رب یہ بادہ کرتا ہے تو اس سے تو دیکھ کے تو دیکھ بہن سے محبت سمجھ میں آتی ہے باب سے محبت اچھا میں آسد بھائی ابھی کچھ دنوں پہلے میں پڑھ رہا تھا بابا فرید کو بابا فرید کو جانتے ہیں آپ بابا فرید کو ایسے ہی بابا فرید نہیں بتا کوئی آپ کو مانون ہے ان کے پاس ایک ترازو تھا جس میں وہ تول کے کھانا کھایا کرتے تھے چھوڑا ترازو کھانا اور وہ بھی تول کے پوچھا آپ کھانا تول کیوں کوکاتے ہیں کہہ لیکن میں نے حضور کا جو کھانا ہے اس کا اندازہ کر لیا ہے حضور نے پوری زندگی میں کتنا کھایا ہے تو میں اتنا نہیں کھانا چاہتا جتنا حضور نے کھایا ہے میں کمی پہ اپنی زندگی گداننا چاہتا بابا فرید یہ ہے بابا فرید کا میں ملفوزات پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک جگہ اچھاپ سرمایا کہ جو اپنے باپ کے تلوے کو بغیر کسی کپڑے کے چوم لے تلوے کو کسے بولو ذرا بولو رہا تلوے کو بغیر کسی کپڑے کے چوم لے فرماتے باب فرید وہ اگر وہ چوم لے تو میرے نزدی سات سال کی عبادت سے بہتا رہے اب ہمارے تو میرے باپ نہیں ہیں میں انتقال ہو گیا میرے ابو کا تو میرے گھر سے تھوڑی دور میرے ابو کی مزار ہے مزار ہے میرے ابو کا تو میں وہاں چلا گیا میں دات کا وقت تا غلیباً چار ساڑھے چار بجے تھے تو میں نے اپنے باپ کے مزار کو چونا پیرو کی طرف سے اور میں نے کہا میرے رب گوا ہو جانا میں تیرے اس اس مقبول بندے کی اس بات پر عمل کرنے آیا ہوں تو میرا باپ نہیں ہے یہ اس کے پیر سمجھ رہا ہوں تو اسے چوم رہا ہوں اسے قبول کر لینا میں آپ سے حس کرتا ہوں ایسا آپ پہ وقت نہ آ جائے کہ آپ ٹھنڈی مٹی کو جا کے چومو آج باپ ہے تو چوم لو آج ہے تو اس کی قدر کر لو یار کل یاد کرو گے باپ کو ٹائم دیتے ہیں سمجھ میں آتا ہے بہن کو ٹائم دیتا ہے میرے سمجھ میں آ جاتی یہ بات کہ بہن کو ٹائم دینا چاہیے دوستوں کے ساتھ آپ ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ٹائم دینا چاہیے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں سنجیدہ ہیں وہ آپ کے بارے میں انہیں فکر ہے تو آپ انہیں کیلئے ٹائم دیتے ہیں سمجھ میں آتا ہے مگر میرے سمجھ میں ایک بات ہے جو نہیں آتی یہ جو نوجوان لڑکوں کو آپ نہیں دیتے دو دو گھنٹے آپ دیکھیں یہ جو فیس بک کو آپ ٹیم دیتے اس میں ملی جاتا ہے یہ جو واتس ایپ کو آپ ٹیم دیتے کیا واتس ایپ کا فاؤنڈر آپ کو جانتا ہے جانتا ہے نہیں جانتا اچھا میں یہ جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں یہ جو وقت خراب کرتے ہیں انہی لوگ کے لیے کر رہا ہوں آپ سمجھنے میں بات کو نہیں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایسرگرام والا آپ کو جانتا ہے نہیں ٹوٹھے والا آپ کو جانتا ہے نہیں آپ کبھی یوٹیوب کی ہشتری میں جائیے اور سوچئے آپ کی زندگی کی کتنے گھنٹے اس میں فلمیں ڈرامیں ڈانیں لوگ آج خبریں دیکھ رہے ہیں اپنی خبر نہیں ہے اور دنیا کی خبریں دیکھنے چلا ہے اقبال کہتا ہے اپنے مند میں ڈوب کر پاجہ سراج زندگی میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن انسان کو اپنی خبر نہیں اور دنیا کی خبریں لینے چلا ہے سمجھ میں نہیں آتا آپ دیکھیں یہ سمجھ میں آتا ہے فیس بک یہ باٹس ایپ میرے سمجھ میں نہیں آتا اب تو نوجوان لڑکوں کو دیکھو رات کا وقت ہو جاتا ہے عجیب سی دنیا ہو گئی ہے میرے نوجوانوں کی ان کے کپڑے عجیب ہیں ان کے ہیر سٹائل عجیب ہیں ان کے چلنے کا انداز عجیب ہیں ان کا ٹک ٹاک کا شوق عجیب ہیں ان کا میاں ایمو کا شوق عجیب ہے وہ عجیب لگتے ہیں راتوں کے وقت میں رات کے وقت میں وہ بیٹھ جاتے ہیں سب تو سو رہے ہوتے ہیں اور یہ نوجوان موبائل پہ لگا ہے رات کا وقت ہے بہن بائی سمندر سو رہے ہیں اور پریشانی کی بات ہی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھے گا رات کا وقت ہے اندھیرہ ہے کوئی نہیں دیکھے گا میں نالی کے قریب میں بیٹھ کے دنیا سو رہی ہے مگر یہ بلکل باہر بیٹھا ہے یہ نالی کی قریب بیٹھا ہے ہر شہر میں آپ کو ایسے بے وقوف آپ کو ملیں گے جو رات کے وقت میں ٹیلی فونوں کو بات کرتے ہیں محلے پڑوں سوالوں سے چھپنے کے لیے اپنے ماباب کے سامنے عزت بچانے کے لیے گھر کے باہر چھپ چھپ کے بات کرتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے محلے والے سمجھ جاتے ہیں فلاں کا لنکہ بھگڑا ہوا ہے وہ نجانے کس کی لڑکی کی عزت خراب کرتا ہے کس کی بہن کی عزت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے حالانکہ اس کے گھر میں اس کی خود کی بہن موجود ہے میری بہن سے کوئی رات میں میں کسی اور پہ مثال نہیں دیتا میری بہن سے کوئی دوسرا بات کر رہا ہوں اور مجھے پتہ چل جائے تو مجھے غصہ آئے گا تو پھر یہ بتاؤ کیا وہ بہن کسی کی نہیں جس سے تیری بات چل رہی ہے ذرا مجھے بتاتو یار پھر ہوا کیا تو نے کیا کیا تو پر بات ہو گیا تو کسی کام کرنا رہا تیرا دماغ خراب ختم ہو گیا تیری سوچنے کیا طاقت ختم ہو گئی تیری ماں کے نظر میں گر گیا باپ کی نظر میں گر گیا محلے والوں کی نظر میں گر گیا تو تمہتا تک چھپ چھپ کے بات کرتا ہو مگر پھر کیا ہوا کہ جب تیلی فون نہیں اٹھا تو تُو نے اپنی آر اپنی جو ہے وہ نسے کا دی یار رکھنا میرے بھائی جتنی چھپ کے تُو نے ادھر بات کی تیرا یہ یقین تھا کہ تیری بیزتی نہیں ہوگی مگر تیری عزت جاتی رہی دنوں جتنی چھپ کے وہاں باتیں کی ہیں نا اگر اتنی چھپ کے اپنے پروردگار سے باتیں کر لی ہوتی تو میرے رب نے تجھے بلی بنا لیا ہوتا کیونکہ سب سے بات کرنا یہ اہم مانا جاتا ہے چھپ کے اور رب سے چھپ کے بات کرنا یہ ہنر بانا جاتا ہے توجہ ہے میری بات پر نہیں اچھا یہ تو دیکھ لیں آج کل کے لڑکوں کے لڑا افسانیں دیکھ لیں وہ میاں بڑے پرانے پرانے وہ ہے گانے نکالتے ہیں ماذا اللہ اور اپنے دل کے مرم کرتے ہیں یہ عشق کتنا خراب ہے میاں لوگ کہتے ہیں عشق نے غالب نکمہ کر دیا وانا ہم بھی آدمی تکام تھے یہ تم نے عشق کیا ہی اس ذات سے یہ تمہیں نکمہ کر بیٹھی یاد رکھیں یہ آپ دیکھیں ایک آدمی پاغل خانے میں گیا تو میں جو چاہتا ہوں اس لئے تجربہ کرنا تھا پاغلوں کی قسم کتنی ہوتی کتنے ٹیک کے پاغل ہوتے ہیں وہ بڑا آدمی تھا وہ پاغل خانے گیا اس ادارے میں گیا جب پاغلوں کے علاج ہوتا ہے وہ جب آگے بڑا تھوڑی آگے تو ایک سلاخوں کے یاد پیچھے ایک آدمی سلاخوں پر اپنا سر مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے لیلہ 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 اس نے پوچھا یہ کیا مطلب ہے کہہ لگے اسے لیلہ نہیں ملی ہے تو یہ پاغل ہو گیا توازن بگڑ گیا اس کا دماغ خراب ہو گیا اچھا تو آگے بڑا ایک دو پاغلوں پر اور بات کی آگے ایک اور پاغل ملا وہ بھی یہی کہہ رہا تھا لیلہ 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 تو اس نے کہا تھا اس کا بھی سیم کیس ہے کہا نہیں نہیں اس کا ڈیفرینٹ ہے اس کا الگ ہے اب کیا مطلب کہا اسے لیلہ نہیں ملی تھی تو پاغل ہو گیا اسے لیلہ مل گئی ہے تب پاغل ہو گیا ہے میں کہتا ہوں یار ایسی جگہ دل کیوں لگاتے ہو جو ملے تب بھی برباد نہ ملے تب بھی برباد وہاں دل لگاؤ جہاں نہ ملے تو ویسے کھنی بنا دیا جاتا ہے اور مل جائے تو بلالے ہم کی بنا دیا جاتا ہے اللہ 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 موسیقی